بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکس کلاس پیارے بچوں آج ہم آپ کا لیسن نمبر وان کا قویسن نمبر ففٹین جو ہے وہ پڑھیں گے ایک کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے ایک کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں انپوٹ کیا ہے کمپیوٹر ریسیوز نمبرز ٹیکسٹ فروم دی کی بورڈ ہم جو بھی کی بورڈ پہ ٹائپ کریں گے وہ ڈیٹا کیا کہلائے گا وہ انپوٹ کہلائے گا پروسیسنگ کمپیوٹر ورکس آنی نمبرز ٹیکس کمپیوٹر اس ٹیکسٹ کے مطابق ان نمبرز کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے انہیں پروسیس کرتا ہے جو بھی ہم انسٹرکشنز جو ہے وہ اسے دیتے ہیں کمپیوٹر پر جو ہے وہ آنی نمبرز ٹیکسٹ کو پروسیس کرنے کے بعد وہ ہمیں مونیٹر پر جو ریزلٹ دکھائے گا وہ کیا ہے وہ آنٹ پوٹ ہے کمپیوٹر پر جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے کمپیوٹر پر جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے کیسے سٹور ہوتا ہے جی؟ ڈرائیوز پر بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں ڈسک ہارڈسک پر کچھ ڈرائیوز بری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ایکسٹرنڈر ڈسک بھی یوز کر سکتے ہیں سی ڈیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیجیٹل ویڈیو کے لیے جو ڈسک ہے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے فلیش ہے آپ کے پاس یو ایس بی ہے یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے کخل سٹور کرنا چاہتے ہیں لیکن بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر بوسٹلی جو ہے وہ ڈیٹا کو ڈاکومیٹس میں یا لائبریریز کے نام سے جو فولڈر ہوتا ہے وہاں save کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں کچھ کمپیوٹر ڈیڈرائیو میں بھی بائی ڈیفالٹ save کرتے ہیں ڈیٹا کو آگے ہے question number 16 differentiate between input operations and output operations جہاں ہم دیکھ لیتے ہیں input operations میں in this operation the computer accounts data computer data لیتا ہے add instructions اور اس data پہ کیا عمل کروانا ہے وہ instructions لیتا ہے from input devices ٹھیک ہے جیسا کہ keyboard the input devices are keyboard mouse scanner digital camera microphone اور اس کے دوائسے میں کی بورڈ سے type کریں data آپ کچھ instructions دے سکتے ہیں اس کو copy کر دو اس کو paste کر دو اس کو cut کر دو اس طرح کی مختلف آگے دیکھیں scanner اس کے دوائسے input devices دے سکتے ہیں data digital camera digital camera آپ پکچر دے سکتے ہیں ویڈیوز دے سکتے ہیں کمیٹر کو پروسس کرنے کے لئے اور مایکرو فون کے دوائے آپ اپنی آواز دے سکتے ہیں پروسس کرنے کے لئے in this operation output operations پہ رکھئے in this operation the computer uses output devices to produce results of processing information data process آجاتا ہے monitor پہ دکھائی دیتا ہے information output اور یہ output آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہے it may be display or screen which screen پہ نظر آرہا ہے اور print on the paper اگر آپ اس کا print نکال لیتے ہیں printer آردیو output آپ کو کیسے وصنائی دیں گی پروڈیوز بائی سپیکر کیمرا کمپیوٹر جو کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے وفرز لگائے ہوتے ہیں یا سپیکرز لگائے ہوتے ہیں ان کے ثروہ آپ کو آؤٹپوٹ جو ہے آواز کی صورت میں صدائی دیتی ہے question number 17 دیکھ لیجئے define keyboard keyboard is an output device it has small buttons called keys keyboard جو ہے وہ ایک device ہے جو آپ کو یہاں پہ ایک چیز miss ہوگئی ہے output نہیں input جس پر چھوٹے چھوٹے buttons لگے ہوتے ہیں جنہیں keys کہا جاتا ہے the keys are laid out in quality pattern ان کا ایک pattern ہے quality pattern لکھے جاتے ہیں سب سے top لائیں alpha bats key key اگر آپ دیکھیں اس کے مختلف tensions بنا جاتے ہیں ایک ہے functions key alpha numic key number number numic key pad number نمبر ہیں کرسر کنٹرول نیوگیشن کیز ہیں یہ اپ ڈاؤن رائٹ لیفٹ والی ایرو کیز ٹھیک ہے جی آگے آپ کو پکچر میں تھوڑا جو ہے زیادہ واضح بتا چلے گا یہ دیکھئے ایف ون سے لے کے ایف ٹوائل تک یہ فنکشن کیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آجائیے یہ نمیرک کیز ہیں جس میں آپ کو بیسی کپریٹر سائنس بھی ملے گئے ٹھیک ہے جی ایڈ ملٹیپلا ہے اس طرح سے اور وان سے زیرو تک جو ہے وہ نمبرز بھی مل جائیں گے پھر کرسر کنٹرول کیز ہیں یہ دیکھئیے یہ آپ کو ایروز والی یہ حمل رہی ہیں پیج آپ ڈاؤن یہ بھی مل رہا ہے آگے آجائیے ایلفا نمیرک کیز اس میں آپ کو الفہ بیٹس مل رہے ہیں نمبرز بھی مل رہے ہیں سائنس بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح آگے چلتے ہیں کچھ کیز دی ہوئی ہیں انہوں نے اور کہا گیا ہے کہ وہ کیا کام کرتی ہیں یہ ہم نے بتانا ہے ٹیپ کی ہے ٹیپ کی لیٹس یو مووو دی کرسر مور دن من سپیس ایٹا ٹائم آپ کو اگر ٹیپ کی استعمال کرنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ آپ کی سپیس کی جگہ کام کرے گی اور آپ کو زیادہ جو ہے وہ سپیس دینے کے لیے زیادہ بار سپیس بار کو دبانا پڑتا ہے تو سپیس بار کی جگہ اگر آپ ٹیپ لگا دیں تو آپ کا کام زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کو کام کر رہے ہیں کوئی پروگرام آپ نے کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی فائل کھولی ہوئی ہے لیکن آپ اس سے دکھلنا چاہتے ہیں تو فوراں سے اسکیپ کی دبائیے آپ کا وہ پروگرام آپ کی فائل بند ہو جائے گی مرحلی ہوا ہے انٹر اس کو دو کپو کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک نئی لائن شروع کرنے کے لیے انٹر اس کی دیا جاتا ہے اور اگر کوئی نے انسٹرکشنز دی ہے کوئی اپریشن کرنے کو کہا ہے کمپیوٹر کا جیسے ایکسل میں کوئی فارمولا لگایا ہے تو جیسے ہی ہوں انٹر کی اس کو دنیا کریں گے فارمولا ایکسیکیوٹ ہو جائے گا اس پر عمل ہو جائے گا اس کا ریزلٹ شو کر دے گا ٹھیک ہے جی جیسے ورڈ ہے ورڈ پر ہمیں انٹر کی جو ہے وہ یوز کہاں ہوتی ہے جب ہم نئی لائن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کیسے جب ایک لائن ختم ہوتی ہے تو دوسری تو خطبہ خود شروع ہو جاتی ہے نا لیکن انٹر کی ہم اس وقت بھی یوز کرتے ہیں جب ہم مان لیجائے لائن کے درمیان میں ہیں اور ہمیں وہ لائن ختم ہو گئی ہمیں اس سے آگے نئی لائن شروع کرنی ہے تو اب آپ لائن کے درمیان میں ہیں تو دو ہی اوپشن ہیں آپ سپیس کی بار دباتے جائیں اور آگے تک لے جائیں کرسر کو اگلی لائن تک یا آپ انٹر دبائیں اور فوراں سے اگلی لائن پر چلے جائیں اور ایکسل میں دیکھ لیں تو آپ فارمولا ایک لگاتے ہیں ایک کوئل سام اور آگے ریفرنس دیتے ہیں مختلف جو ہے سیلز کا اور انٹر کا بٹن دباتے ہیں تو فوراں سے وہ آپ کو جتنی آپ نے رینج سیلز کی سلیکٹ کی ہوتی ہے ان کو جمع کر کے ریزلٹ دکھا دیتا ہے تو اس طرح یہ کمانڈ کو انسٹرکشنز کو بھی اگزیکیوٹ کرواتا ہے عمل کرواتا ہے اس بھی شفٹ کیز آئی یوزد دو بقصد کے لئے شفٹ کیز استعمال ہو رہی ہیں ایک کے جب آپ نے کیپیٹل لیٹر لکھنا ہو کوئی تو آپ اس کے ساتھ جیسے آپ نے اے لکھنا ہے کیپیٹل میں تو شفٹ کے ساتھ یہ دبائیں گے تو وہ کیپیٹل میں آ جائے گا بڑا ایلفہ بیٹ جسے کہتے ہیں بڑی اے بی سی اس میں آ جائے گا ٹو ٹائپ سیمبلز اگر آپ نے سیمبلز کو عوشہ کروانا ہے تو کیا ہے کہ آپ کو ساتھ شفٹ کی دھمانا پڑے گی جیسے آپ فل سٹاپ کے بٹن کو شفٹ کے ساتھ جب دھمائیں گے تو فل سٹاپ نہیں لگے گا اس لئے سیمبلز اور سائن کے لئے بھی شفٹ کی یوز ہوتی ہے کیپس لکھ سیمبلز کی پیٹل لکھ پریری ویلیو وانٹ تو رائٹ آورد ان کیپیٹل لیٹرز کیپس لکھ کو بھی آپ تب دباتے ہیں جب آپ لیٹرز کو کیپیٹل لیٹر میں لکھنا چاہتے ہیں یعنی بڑی اے بی سی میں لکھنا چاہتے ہیں کیپس لکھ کا بٹن آپ کا آپ کو ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ کچھ کیز بتائی گئی ہیں ٹیپ کی ہے ٹھیک ہے جی یہ کٹسور کو ایک سے زیادہ دفعہ آپ کو سپیس فاہم کرتا ہے آگے دیکھئے اسکیپ کی پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنے کے لئے بند کرنے کے لئے پروگرام سے نکلنے کے لئے کیپس لکھ وہی کپیٹل لیٹرز کے لئے کنٹرول اور آلٹ کا بٹن ہے کنٹرول اور او کا بٹن ہے آلٹ اور ایف فور کا بٹن ہے اور یہ کنٹرول او اوپن کرنے کے لئے آلٹ پلس شفٹ آلٹ پلس ایف فور کوئی بھی پروگرام جو آپ چلا رہے ہیں اس میں ونڈوز کو کلوز کرنے کے لئے پروگرام ونڈو کا پروگرام جو ہے اس کو کلوز کرنے کے لئے ہے یہاں پھر آگے انٹر کی ہے یہ میں اوپر آپ کو کروا گیا ہوں ٹیلیٹ کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ آپ کے لیٹر اگر آپ نے کوئی غلط لکھ دیا ہے تو اس کو ٹیلیٹ کرنے کے لئے کی استعمال ہوتی ہے ٹیلیٹ کی اور بیک سپیس کی جو ہے یہ بھی جو ہے آپ کے ٹیکسٹ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ جب اس کو دبائیں گے تو لیفٹ سائیڈ سے جو ہے وہ لیٹر یا نمبر جو بھی ہوگا وہ ریس ہو جائے گا ٹیلیٹ دبانے سے رائٹ سائیڈ سے جو ہے وہ ٹیلیٹ ہوگا اور بیک سپیس دبانے سے لیفٹ سائیڈ سے لیٹر ٹیلیٹ ہوگا ہوم کی ہے موو کرسر ٹو دی بگیننگ آف دی لائن اور سکرین آپ بلکل یہ ہوم کی آپ کو کیا ہے لائن کے بلکل شروع میں جو ہے وہ لے جاتی ہے اگر جب آپ اس کو دبائیں گے تو کرسر لائن کے بلکل شروع میں چلے جائے گا اور اگر آپ ایڈ کی دبائیں گے تو کرسر جو ہے وہ لائن کے یا سکرین کے بلکل آخر میں چلے جائے گا یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کتنا لکھ دیا ہوا ہے اگر ایک ہی لائن لکھی ہے تو اس لائن کے انڈ میں آ جائے گا اور اگر زیادہ لائنیں لکھ چکے ہیں تو سب سے آخر ہی لائن جو ہوگی اس کے آخر بھی وہ چلا جائے گا آگے شیفٹ کیز میں نے ابھی بتایا کہ کپٹل لیٹرز لکھنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہیں اور سمبلز کو شو کرنے کے لئے بھی یہ استعمال ہوتی ہیں What does a processor do ایک پروسیسر جو ہے وہ کیا کرتا ہے آئیئے اس کو بھی پڑھتے ہیں پروسیسر is the brain of computer پروسیسر کمپیوٹر کا دھماغ ہوتا ہے its primary purpose is to carry out a set of instructions and process data efficiently اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم instructions اس کو کی بورڈ کے طرح دیتے ہیں اس data کو اس data کو اور انسٹرکشنز کو اس data پر کرنا کیا ہے عمل کیا کروانا ہے اس کو جو ہے وہ process کرتا ہے it is known as CPU central processing unit یہاں پہ آپ کو مختلف کمپٹیوں کے ویسے تو یہ ملتے ہیں processor لیکن یہاں پہ جو شو کروایا گیا ہے وہ intel core کا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیے what is memory is it a temporary storage device تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں memory is an electronic holding place it holds the instructions and data that a computer's processor can access memory refers to that RAM random access memory RAM is the temporary storage area for data before and after it is processed memory memory اور یہاں پہ دو طرح کی وہ بتا رہے ہیں ریم اور روم اور یہاں پہ RAM کا ذکر پہلے آیا ہے RAM is also known as volatile memory RAM loss is data when power is switched off it is high speed memory یہ بڑی تیز رفتار memory 백یم رمی ہے لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتی ہے جیسے آپ computer off کرتے ہیں تو یہ computer memory ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ریم کی کچھ سلوٹس دکھائی گئی ہیں یا آپ کا سسٹم یونٹ پورا جو ہے اس کے اندر ایک مدر بورڈ ہوتا ہے یہ مدر بورڈ ہے مدر بورڈ کے اوپر آپ کو پروسیسر شو کروایا گیا ہے اور ریم سلوٹس شو کروایا گیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ میمری کے بارے میں جانا کہ میمری کیا ہے یہ ایک یاداشت جو ہے محفوظ کرنے کی جگہ ہے اور یہ کس چیز کو محفوظ کرتی ہے یہ انسٹرکشنز جو ہم اسے دیتے ہیں اس کو سٹور کرتی ہے اور جو دیٹا ہم ٹیکسٹ کی صورت میں نمبر کی صورت میں یا ویڈیوز یا پکچر کی صورت میں دیتے ہیں اس کو محفوظ کرتی ہے اور یہاں پہ جو عام طور پر مراد لی جاتی ہے میمری سے وہ ریم لی جاتی ہے اور ریم پر پر مرنیٹر ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا جیسے ہی آپ کپیوٹر آف کریں گے یہ ڈیٹا جو ہے ختم ہو جائے گا میمری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ قویسٹن مکمل ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ